اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو می چینل سب سے بڑا سوال کہ کون سے ڈائپرز یوز کریں جو کہ لیک نہ ہو ٹھیک ہے ایک تو پیمپر تبلیخ ہوتا ہے جب ہم اوور ٹائم کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں مطلب ٹائم پر ڈائپر چین نہیں کرتے دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنے بیبی کے پرفیکٹ سائز کا ڈائپر لینا ہوتا ہے اگر آپ چوٹا یا بڑا لیں گے تو وہ بھی لیک ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈائپر کونس اچھا ہے جو میں نے ایکسپیرنس کیا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے نانا والے ڈائپرز یوز کی تھے وہ صحیح تھے کیونکہ بچہ تب اتنا زیادہ موو نہیں کرتا تو وہ پیمپر بھی صحیح رہتے ہیں اور جو سمال بیبیز کے لیے بونا پاپا والے ڈائپرز تھے وہ تو بہت ہی گندے تھے وہ آپ نے کبھی بھی نہیں لینے ان کی جو میجک ٹیپ تھی وہ بھی بلکل خراب تھی ڈائپر خود ہی کھل جاتا تھا اچھا سیکنڈلی ڈائپر جو ہے نانا والا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تقریباً ٹو منتز تک بیبی کے پیدا ہونے کے بعد ٹری منتز سے فور اور فیفت منتز تک میں نے کین بی بی یوز کیا تھا سائز ٹو ٹھیک ہے اب سائز ٹو میری بیٹی کو چھوٹا ہوتا تھا تھوڑا اور اس کی جو ہے نا لیک ہی جو جاتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو تھوڑا سائز بھی وہ چھوٹا ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے بھی ڈائپر لیک ہو جاتا تھا پھر میں نے جب کین بی بی کا سائز ٹری لیا تو یہ انتہائی بیکار ہے بہت ہی گھٹیا کالٹی کا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں درمیان میں تو اس کی کوٹن الگ سے وہ ہوئی ہے ختم ہوئی ہویا کوٹن جیسے ٹھیک ہے بلکل یہ خالی ہے میں آپ کو پھر کھول کے دکھاتی ہوں کیمرے میں صحیح فوکس نہیں ہو رہا لیکن یہ درمیان اس کی بلکل سپریٹ ٹوئی بھی ہے کوٹن اس میں تو بہت ہی بیکار ہے ایک سے دو بار جب آپ کا بچہ پی کرے گا تو یہ جو ہیں ڈائپر لیک ہو جانا ہے بہت ہی گھٹیا کالٹی ہے سائز ٹری میں سائز ٹو کین بی بی کا بہت اچھا تھا وہ لیک نہیں ہوتا تھا جب تک میرے بیٹی کو سائز ٹھیک تھا وہ لیک نہیں ہوتا تھا اب سائز ٹری جو ہے یہ لیک ہو جاتا ہے پھر میں نے سوچ کیا دوبارہ نانا پہ نانا جو ہے یہ بھی لیک ہو جاتا ہے اور یہ جب پیمپر پینٹس ہیں یہ تو بہت ہی بیکار ہوتے ہیں یہ تو لیک ہو جاتے ہیں بلکل بھی ابزورڈ نہیں کرتے پھر میں نے سوچ کیا موم سے پہ ٹھیک ہے اب یہ سائز ٹری ہے اور یہ سائز ٹری جو ہے یہ آتا ہے سکس ٹو الیون کیجی بی بی بیز کے لیے اور اب جب میری بیٹی سکس منس کی ہوئی ہے تو میں نے اس کو یہ والے ڈائپر لگانا شروع کیا ہے اور یہ ڈائپر انتہائی اچھے ہیں ان کی کالٹی بھی اچھی ہے اور لیک بھی نہیں ہوتے ایک پیمپر ہوتا ہے نا کہ لیک ہو جاتا ہے اندر سے سارا لیکوڈ یورین جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اس کے اندر جب جیل بن جاتی ہے تو وہ جیل ہل جائے گی جیل نکل جائے گی اگر آپ دیر سے ڈائپر یوز کریں گے لیکن جو یورین ہے وہ لیک نہیں ہوگا موم سے ڈائپر جو ہے وہ بیسٹ ہے اور یہ مجھے 36 ڈائپر کا پیک ملا تھا یہ آپ دیکھ لیں 36 پیسیز تھے اس میں اور 6-11 کیجز بیبیس کے لیے ہے اور یہ مجھے ملا تھا 1100 میں لیکن اب شاید اس کے پرائس جو ہیں وہ 1230 ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یا 1250 ہو گئے ہوں گے اور موم سے ڈائپر جو ہے یہ بیسٹ ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے 5-6-7 ایک سال تک کے بیبیس کے لیے یہی والا ڈائپر یوز ہوتا ہے سائز 3 اور اندر سے مزید میں آپ کو اس کو کھول کے دکھا دیتیوں ہاں جی آپ دیکھ لیں اس کی magic tape جو ہے وہ بھی اچھی ہے پیچھے سے اس کی یہاں پہ elastic دی گئی ہے آپ کے بیبی کو fit کرنے کے لیے پیچھے جو ہے اس کی یہ elastic لگائی گئی ہے تاکہ بیبی کی بیگ پہ فکس ہو سکے اگر آپ کا بیبی ہیل دیا تو ویک ہے تو بھی یہ صحیح رہتی ہے ٹھیک ہے یہ تھا میرا اوپینینین آپ لوگوں نے اگر موم سے یہ کیا ہے تو بتائیے گا کہ آپ کو کیسا ایک ہمارے ملک میں یہ بھی ہے نا کہ جو چیز اچھی چل رہی ہوتی ہے پھر اس کی کوپیز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جب میں نے پہلے کین بی 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 لیا تھا تو تو سائز اس کا بہترین تھا لیکن سائز 3 اس کا بلکل بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سائز 3 آپ بلکل بھی پیسز آیا نہ کریں گے دیکھیں یہ ہے کین بی بی کا میں جمبو پیک ہی لیتی تھی تو سائز 3 جب میں نے جمبو پیک لیا تو وہ بلکل بیکار تھا اور میرے پیسز آیا ہو گئے ہیں یہ 74 پیسز ہوتے ہیں جمبو پیک میں اور سائز جو ہے یہ یہاں پر ہی گے مینشن ہے 226 kg جو ہے وہ سائز 2 آئے گا پھر اس کے بعد 4-9 kg میں آئے گا سائز 3 لیکن آپ نے سائز 3 نہیں لینا سائز 2 والے ان کے اچھے ہیں سائز 3 والے بلکل بیکار ہیں سائز 2 جب آپ کے بی بی کو چھوٹا ہو جائے تو آپ نے سائز 3 میں موم سے لینا ہے مول فکس میں نے ٹوائی نہیں کیا موم سے میں نے لیا تو موم سے مجھ اچھا لگا تو پھر میں نے موم سے پہ ہی سوچ کر لیا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب thank you for watching اسلام علیکم everyone welcome back to my channel سب سے بڑا سوال کہ کون سے ڈائپرز بچوں کو پہنائیں جو لیک نہ کریں جن کی وجہ سے جو ہے لیکج نہ ہو موسیقی موسیقی موسیقی